ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران عزیز الحمدللہ تلنگانے میں شہر حدراباد میں الیکشن کا ماحول بڑی گرمہ گرمی رہی اور لوگ بڑے جو شکروش کے ساتھ تقاریت سنتے رہے مختلف سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے آئی اور بڑی بڑے وعدیں بھی کیے ہیں اور ہم اس کو سنے بھی ہیں اور پھر ہم نے اپنا اوٹ کا حق ادا کیا ہے الحمدللہ نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ جس انداز سے کامیابی و کامرانی جن لوگوں کو ملی ہے وہ خابل مبارک بات ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو کچھ وعدے کیے ہیں اس کے پورا کرنا ہی ہے کیونکہ اسلام میں تو وعدے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے برادران عزیز آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پرانے شہر کے اندر منجیس اتحاد المسلمین کئی سالوں سے اپنا خفضہ جمعی ہوئی ہے اور بہت اچھے انداز سے کام کر رہی ہے والحانہ لوگ دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے مرد و زن کو زنانے کو گھروں کے باہر نکالتے ہیں وہ جاتا ہوت کا استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ حلقے چندران کو ٹابو یا دیگر حلقے وہ جہاں سے الحلقے بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے اور آپ نے جن پر اعتماد کیا ان کے ہوت دیا ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا تلنگانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی حکومتیں ہمارے سامنے آئے نیشنل پارٹیز ہمارے سامنے تھی جو وعدے کیے ہیں لیکن ان تمام وعدوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اب نہیں جو حکومت بن رہی ہے یہ حکومت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو وہ وعدے کیے ہیں اس کو ضرور و ضرور پورا کریں گے بالخصوص اقلیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے جو حقوق دلانے کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا حق ہے جو مل رہا ہے ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ ہم ہندوستانی شہری ہے اور الحمدللہ ہمارا جو حق ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے اگر کوئی ہمارا حق ہم کو نہیں دیتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو حق مل رہا ہے وہ الحمدللہ مل رہا ہے اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اور اس الیکشن میں جو وعدے کیے گئے ہیں میں تھوڑی سستی پائی گئی ہے کیونکہ سارے تلنگانے کا آپ پولنگ پرسنٹیج دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں سستی پائی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اوٹ آپ کا ایک خانونی حق ہے اسلامی حق ہے ہندوستان کا خانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ کس کو مقرر کرتے ہیں کس کو اسیمبلی کو بھیجاتے ہیں وہ آپ کی کس انداز سے نمائندگی کرتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ آپ کے مسائل کا حل کرتا ہے وہ مسائل کا حل کرنے والوں کو جو آپ اگر بعد میں پانچ سال آپ شکوا کرتے رہے ہیں شکایت کرتے رہے ہیں اور الیکشن کے دن آپ یا آرام کرتے رہتے ہیں یا ٹی ویوں کے اپنے آپ کو ٹی وی کی نظر کر دیتے ہیں یا پھر چارل دوست احباب جمع ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو کچھ دیکھا گیا یہ تشفیبش بات تو نہیں رہی کہ پولنگ پرسنٹی بہت کم رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں الحمدللہ انخریب پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس میں میں پرزور اپیل کرتا ہو کہ ہم اپنا تمام ہمارے مرد حضرات ہو یا ذن ہو اپنے خواتین کو باہر نکالیے گا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے گا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے گا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے گا یہ آپ کا بنیادی حق ہے آپ اپنے حق کو کیوں چھوڑتے ہیں کسی اور کے حوالے کیوں کرتے ہیں جو آپ کا حق ہے جو آپ کا اپنا پسندیدہ لیڈر ہے اس کا انتقاب پرئیے گا تاکہ وہ آپ کی بات کو اسیملی اور پارلیمنٹ تک پہنچا سکے اور لوگوں تک آپ کا کام آپ کے مسائل کا حل ہو سکے ورنہ آپ اوٹ نہیں دیں گے اور آپ کے مسائل کا حل نہیں ہو رہا یہ بولتے رہیں گے پانچ سال اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے جب آپ کو موقع ملا ہے اپنے حق کا استعمال کرنے کا تو ضرور پر ضرور کریں آپ کا اوٹ کا حق دراصل آپ کی ترجمانی ہے آپ کا ترجمان وہاں تک پہنچے گا اور بات ہوگی برادران عزیز میں وہ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے الحمدللہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے بہت بہت مبارک ہو لیکن اللہ کے لیے جو آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مت بھولیے وہ میری مائیں جو گھروں سے نکل کر آپ کو وڑ دی ہے ان کو مت فراموش کریے گا وہ میرے بھائی جو دن رات نماز فجر کے ساتھ ہی بس اس کوشش میں تھے کہ آپ کو کامیاب کریں آپ کو کامیاب کریں آپ ان کا بھی قیام رکھئے گا جیسے آپ الیکشن کے موقع پر ان سے ملاقاتیں کیے ہیں ہر آدمی کی قبرگیری کیے ہیں ہر آدمی سے بغلگیر ہوئے ہیں محبت بھری باتیں کیے ہیں الیکشن کے بعد بھی آپ اپنا مزاج ویسے ہی رکھئے گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی